نمسکار مہا ڈیبیٹ دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں پرشاند کٹھاری دمو کے گنگا جمنا سکول میں ہر روز سازشوں کے نئے خلاصے ہو رہے ہیں ہجاب میں ہندو چھاتراؤں کی تصفیریں سے جو کڑیاں جڑیں وہ اب زاکر نائک تک جا پہنچی ہیں کہا جارہا ہے سکول سنچالک نائک سے پرباوت تھے اس سے ملاقات بھی کر چکے ہیں ادھر ایکشن کا اعلان بھی ہو گیا لیکن سوال شڑی انتروں کا آنت آخر کہاں کریں گے چرچہ پہلے ریپورٹ دیکھئے ہم مسلمانی پراتھنا کرواتے تھے وہ ہم لوگوں سے نہیں منتی تھے ہم لوگ نہیں گاتے تھے لیکن وہ لوگوں پھر مارتے تھے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری ہوں میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح فولش ہوتی ہے چمن کی زینت اید گاتا یہ بچہ دمو کے گنگا جمنا سکول کا ہے تمام سازشوں کا خلاصہ ہونے کے بعد سی ایم شیوراج کا اب ایکشن کا اعلان لیکن دمو کی گھٹنا میں پہ اب ہمارے پاس ریپورٹ آ رہی ہے مجھے بتا دیا گیا ہے دو بیٹیوں نے بیان دیئے بھولے بھالے معصوم بچے جن میں سمجھ نہیں پڑھائی کے نام پہ بلا کے اگر اس دھنگ کا پریتن کیا جاتا ہے ہم کسی قیمت پر بردامس نہیں کریں گے ایسے جن کے ارادے ہیں سکول میں ہندو چھاتراؤں کو عجاب میں دکھائی جانے سے شروع ہوئے بھولے میں اینٹری زاکر نائک کی بھی ہو چکی ہے سنیے ہندو سنگٹنوں کے دعوے بچوں کو نماج پڑھوائی جا رہی ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھے ہوں گے وہ نماج پڑھ کے بتاتے ہیں آپ کو ان کی آیتیں پڑھ کے بتاتے ہیں اسلامی کران کا کام یہ ایسا نہیں چلے گا ہم ہندو جاغنا منچ کی اور اس کا پر جور گروت کریں گے ہندو جانے کے بعد اور آنے کے بعد ہی کئی بار ہم لوگوں نے دیکھا ہے ان کی جاغن نائکی کو اس نے کو شیئر کرتے دیں تو کہیں نہ کہیں ان کی سندے کا دسکتی ہے زاکر نائک کے کنیکشن کی خبر آئی تو بولے گری منتری ایسی مانسکتہ کو نیست نابوت کریں گی سرکار کی ایکشن کی اعلان پر وپکش کا وار چار دن سے لگاتار پرمالے کھٹیٹ کر رہے تھے بیان بھی لے رہے تھے بچیوں کے بیان بھی ہو گئے اس طرح کی جو مان سکتا ہے اس کو مدی پردیس میں پوری طرح سے نیست نابوت کر دیا جائے گا میں نے پولیس کو نردیش دیئے کہ پرثم دشتیا جو انکاری آئی ہے اس کے آدھار پر ویدھانک کاروائی آج پولیس کرے گی جو بھارت کے نقشے میں چھڑ چھڑکا آیا ہے اس کے بھی میں نے آج جانچ کے آدھر دے دیئے پہلے ہجاب میں دو چھاتراؤں کا پوسٹر پھر دھرمانتران سکول میں آئیتیں اور نماز کا پڑھایا جانا پھر ٹیرر فنڈنگ کا اینگل اور اب زاکر نائی کنیکشن آخر گنگا جمنا کی اور کتنی پڑھتیں کھلنی باقی پھر ارپورٹ نیوز ایٹین مدیہ پردیش چھتیز گار تو میڈیا ریپورٹ سے سامنے آیا معاملہ دراصل جب بھندو چھاترائیں پوسٹر میں ہجاب میں نظر آئیں وہاں سے جو کڑیاں کھلیں حالانکہ شروعات میں سے دبانے کی کوشش بھی ہوئی سنچالکوں کے ذریعے میں اور یہاں تک کہ ستھانی پرشاسن نے بھی اس پورے معاملے میں سکول کو کلینچٹ دے دی تھی لیکن جیسے جیسے معاملہ آگے بڑھا دھرمانتران کا معاملہ سامنے آیا جب اور بچے سامنے آئے تو انہوں نے بتایا کہ نواز وہاں پڑھائی جاتی آیتیں پڑھائی جاتی ہیں اور اگر یہ نہیں پہنا ہجاب تو پھر سکول کے اندر انٹری بھی نہیں ہوتی ہے بلکہ چھاتر نے یہ بھی بتایا کہ اگر کلاوہ پہن کر گئے تو پٹائی بھی ہوتی ہے اردو نہیں بولی تو بھی پٹائی ہوتی تھی اب نئی بات جو سامنے آئی ہے وہ زاکر نائک سے کنیکشن سامنے آ رہا ہے زاکر نائک جو کی وانٹیڈ ہے اور ایسی گتی ویدھیوں میں شامل رہا ہے اس سے بتایا جاتا ہے کہ سنچالوں کو کا کنیکشن رہا ہے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اس وقت سے جڑے ہیں ستی شیلیا جی ورشت پترکار ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سواگیت ہے ستی جی آپ کا اور پورو ویدائی گھنشام پیرونیا جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں ابھی موجود ہیں گھنشام جی شہر کے بیچوں بیچ اس طرح کا سکول چل رہا تھا اور سوال یہ بھی ہے کہ بھئی اگدہ شک سے زیادہ ہو گیا تھا ایکشن بھی آپی کو لینا تھا ابھی بھی آپی کو لینا ہے ایکشن ایکشن میں دیری ہو گئی نہیں جب جانکاری آئی اور سب چیزیں جھان میں آئی تب ہی تو یہ سب ہو رہا ہے ہونا بھی چاہیے اس کی بیچے بھائی اسکول یہ شکشہ کا مندر ہے اور شکشہ کے مندر میں ہم سب لوگ جو ریتی نیتی جو پاتھکرہ میں اس کی انساری ادھیان ادھیاپن کا کار ہونا چاہیے اور وہاں جس پرکار کی گھتوڑیاں جس پرکار کا سنچارن جس پرکار کی شکشہ پتتی یا جو آرتائیں جبرستی تھوپنے کا جو کار ہو رہا تھا وہ کئی نہ کئی غلط ہے اور اس کی اوپر جیسی جانکاری میں آیا اور ہمارے برشتے لوگوں نے اس پر سنگیان میں لیا اور کاروائییں پرارم ہو رہی ہیں ٹھیک بات ہے سنگیان لیا ہے سرکار نے گریمنتری بھی کہہ رہے ہیں اور مکہ منتری نے بھی آج سنگیان لے کر کہا بھی ہے کہ ایکشن ہونا چاہیے اور ہوگا ایکشن لیکن سوال یہ کہ جو استانی پرشاسن تھا پیرونیا جی کیا وہ نہیں چوک گیا کیا شکشہ و بھاغ پروپر دھیان نہیں رکھ پایا یا کیا ایسے سکول پر یا ایسے سکول پر دوسرا یہ کہ خوفیہ تنطر بھی فیل ہو گیا وہاں پر لیکن یہ صحیح بات ہے کہ جن کے اوپر جمعیداری ہوتی ہے ان کو ان سب چیزوں پر ستر کرنا چاہیے نگاہ رکھنا چاہیے بھئی اس کی آر میں کہیں کہیں کوئی غلط کاروائی یا غلط یہ تو نہیں ہو رہا ہے اور اسے وجہ میں ہمارے سکولی شکشہ منتری اندر سنگھ پرمار جی نے اور کاروائی کرتے ہوئے دلاشکشہ آدھیکاری کو وہاں سے اٹھایا بھی ہے اور انیانے پرکار کی جو گتویدیاں اور دھیان میں آ رہی ہیں اور جو بات سامنے آئیں اس انسار سرکار سکت کاروائیاں بھی کرے گی بھئی مدھ پردیس ہو یا دیشتر میں ہو یہاں پر جو جو ہمارے جو ہندوستان کی سنسکرتی اور سنسکار ہے اس کے انساری کارکم ہونا چاہیے اور بچوں کو شکشہ دینا کی آوشت پر رہنا چاہیے جی چیک بات ہے چلیں لوٹیں گے آپ کے پاس ستھیجی قریب دس اگر لگ بھگ دوہزار دس میں اس اسکول کی اسٹھاپنا ہوئی تھی بتایا جا رہا ہے اور اب تک یہ اسکول سنچالت ہو رہا تھا اور اگر یہ معاملہ سامنے آیا بھی ستھیجی تو میڈیا کی ریپورٹس کے ذریعے سامنے آیا ہے میڈیا نے جب اس معاملے کو سامنے اٹھایا اور نیوزیٹین نے بھی کوئی سوال اٹھایا تھے کہ بھئی اور تمام دوسرے اسکولوں کی بھی جانچ ہونی چاہیے کیا کیول ایک ہی اسکول ہے آج ایکشن بھی لیا ہے اس معاملے میں شیوراج سنگھ نے بھی اعلان کیا ہے کہ بھئی تمام دوسرے اسکولوں کا بھی چیکنگ ہوگی کہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے کیا نہیں پڑھایا جا رہا ہے سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ اور پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا کیول ایک اسکول تو ایک اسی طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ ایک پتیلی میں ایک چاول نکال کر دیکھ لیں ٹائپ سے دیکھیں بہت ساف بات ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے کہ دس سال سے وہ اسکول چل رہا تھا اول تو یہ ہوتا کہ اسکول کو ہر سال اپنی مانتہ کو رینیو کرانا ہوتا ہے سکچہ بیبھاگ کی یہ جمعہداری ہے اگر وہ اسکول ہائی اسکول ہے تو بورڈ آفیس سمبت ہے تو یا سی بی ایسی سمبت ہے تو تو وہ ان سے بھی مانتہ اس کو رینیو کرانی ہوتی ہو اور مانتہ رینیو کرنے سے پہلے اس کا انسپیکشن ہوتا ہے تو نشت روپ سے لگاتار دس سال سے یہ جو مانتہ والا معاملہ ہے ایک جلا سکچہ دیگاری کو ہٹانا یا اس کے موہ پہ سیاہی فیک دینے بھر سے یہ معاملہ نہیں قتم ہو جاتا ہے لگاتار دس سال سے اس کی ہر سال مانتہ لگاتار اس کو ملتی جا رہی تھی ایک دوسرا جو ودیہارتیوں کے پیرنٹس جو اب بچے بول رہے ہیں ہم سے ایسا کرایا جاتا تھا ایسا کرایا جاتا تھا دس سال تک اسکول چل رہا ہے لگاتار تو وہ جو ابھیوابک ہیں وہ کہاں تھے وہ کتنی گھور ان کی لاپروہی ہے کہ وہ جس چیز پر وہ بلیب نہیں کرتے اور جس چیز پر وہ بچے آج کہہ رہے ہیں کہ یہ گلت ہے اور جس طرح کے سنکھن آج کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ برداست نہیں کریں گے اور اس کا فیض حج گیا تھا اور اس طرح اسکول سنچالک کے بارے میں کہہ رہے ہیں ایک دمہود جیسے چھوٹی جگہ میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے دس سال تک لگاتار یہ چلتا رہا اور اس کو کسی نہ نہیں دیکھا بھارتی اجنتہ پارٹی کے بجرنگ دل بشویندو پریشت تمام طرح کے سنکٹان بھگوہ جو دوپٹلا ڈال کے چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرترشن کرتے ہیں ان کو یہ آج دیکھا جب میڈیا میں سامنے آئی اور میں تو یہ بھی کہوں گا میڈیا جو ہے پترکاریتہ جو لوگ کرتے ہیں میں خود بھی 32 سال سے پترکار ہوں تو میڈیا کو بھی اب دس سال بعد یہ پتہ لگا کہ اسکول کس طرح سے سنچالک ہو رہا ہے ایک پوشٹر کے بعد اگر یہ پوشٹر نہیں ہوتا تو ابھی بھی پتہ نہیں چلتا سوال یہ نہیں ہے اگر جیسے مشنری سکول ہوتے ہیں وہاں ریگولر اب وہ ان کی پراتھنا ہے وہاں ہوتی ہیں لیکن وہ گھوشت طور پر ہوتی ہیں سب کو پتہ ہوتا ہے اور یہاں وہ یہ کہہ رہے کہ پٹائی کی جاتی تھی بچوں کی بچوں کو کلابہ نہیں باننی جاتا تھا اور وہ آج میں نے ایک ویڈیو دیکھا اس میں بچے کو پوری آیت یاد ہے اس کا آردھوشہ نہیں پتا لیکن اس کو رٹھویا گیا لیکن وہ ایک دن میں نہیں رٹھ سکتا ہے کوئی اور گھر والے کیا کر رہے تھے ابھی بابا کیا کر رہے تھے تو یہ بہت صاف بات ہے کہ جو پاٹ کرم ہے جو نیم ہے ان کے حساب سے ان چیزوں کو چلنا چاہیے اور اگر دس سال سے یہ چل رہا تھا لگاتار اور سرکار کہتی ہے یہ گلت تھا کانون کے مطابق نہیں تھا ساماجک مانتاؤں کیا سکشہ پدھتی کے مطابق نہیں تھا سویکرت جو ماندرند ہیں سکشہ کے اسکول سنچالنگ کرنے کے ان کے انروپ نہیں تھا تو دس ورس کا حساب بھی دینا پڑے گا کہ دس سال تک وہ کیسے چلتا رہا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آج پکڑ لیا اور یہ کاروائی کر دی اس سے بچ نہیں سکتے ہم بلکل کاروائی سے بچ نہیں سکتے اپنے پریجنوں کا بھی ذکر کیا کہ آخر پریجن کیا کر رہے تھے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے رویندر تومر جی ہمارے ساتھ کانگریس بدھائک جڑ گئے ہیں رویند جی بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ایٹین پر رویند جی ابھی تک کانگریس ایسے معاملوں کو نکار دیا کرتی تھی یہ بتا کر کہ یہ سامپردائک معاملے اٹھانے کی کوشش بی جے پی کر رہی ہے یا پھر چونہویس سال میں بی جے پی کو یاد آتے ہیں اب کیا سٹینڈ لیتی ہے کانگریس یہ یہ آپ کو ساپ دکھائی دے گیا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا مدپدیس موڈل ہے یہ سیورا سنگھ جی کا مدپدیس موڈل ہے جو دس سال سے دس سال سے برابر وہ بیدیا نے جو ہے چل آئے اور یہ جو گھٹنا آپ سامنے آئی ہے آج میڈیا کے ساتھیوں نے جو جاگر کیا ہے اس کو تب یاد آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو کاروائی کرنے کے لیے یہ اتنا بڑا جو ہے دھرم کا ٹھیکا لے کے بیٹھ گئے لیکن بات یہ ہے کہ وہاں بچوں کو کلابہ پاندھنے کے لیے اجازت نہیں تھی اور اس میں ابھی آپ کے مادھیم سے جو میں سن رہا ہوں بڑا دکھی بات ہے کہ اس میں ہجاب پہنے کے لیے مجبور کر رہے اور دو اس میں سچکائیں ان کو بھی دھرمانتر کے لیے مجبور کیا گیا تو یہ کیا ہے یہ سارا کا سارا سسٹم پورا کا پورا سبراد سنگ جی کا سسٹم پھیل ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں یہ کس میں لگے ہوئے ہیں یہ کیول راجنیتی میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں توڑ پھوڑ کر کے دھنول کے آدار پہ سرکار بڑا کر کے اور کہیں نہ کہیں مافیاں کو اور غلط طریقے سے جو کام جلا رہے ہیں ان کو بڑھا با دینے کی راجنیتی کر رہے ہیں روی جی بیجی پی کہتی بھائی جیسے ہی مابلہ سامنے آیا تو کاروائی تو ہو رہی نا کاروائی تو ہمیں کر رہے ہیں نا یہ کاروائی لائن اوڈر کس کے پاس ہے ستہ کس کے پاس ہے دس سال تک دس سال تک کہاں گئی تھی سرکار اور یہ جاگر میڈیا کے ساتھ ہی کر رہے اس کو یہ سسٹم پھیل نہیں مانا جائے گا کیا؟ سبراد سنگ جی کا سسٹم یہ پھیل نہیں مانا جائے گا اور آپ دھرم کے ٹھیکے کی بات کرتے ہو کہیں نہ کہیں آپ جو ہے ان پریواروں سے پوچھو ان بچیوں سے پوچھو جن کے ساتھ وہ گجر رہی گھٹنا ان سے پوچھو ان پریواروں سے کیا گجر رہی ہوگی ان کے اوپر پیچار کرنے کی بات ہے بات یہ ہے نہ تو بیروزگاری پہ کوئی چنتہ کرنی ہے نہ برستہچاری پہ کوئی بات کرنی ہے نہ مہگائی پہ کوئی بات کرنی ہے ہم کئی بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ سرکار نے جو سسٹم بنایا ہے بکاس ہے مہد پردیس کا جو دکھ رہا ہے یہ موڈل دکھ رہا ہے تین لاکھ اٹھانوے ہزار کورو کا کر جایا ہے مہد پردیس میں پرتیبیکتی اس کو نکال لیجی تو اکیابان ہزار روپے کا کر جایا ہے پرتیبیکتی یہ سبراج سنگھ جی کو اپلپ دی ہے اور گھوشنہیں کتنی ہو گئیں پندرہ آزار ایک سو انتر گھوشنہیں سبراج سنگھ جی کی کہ اول گھوشنہوں سے کام نہیں چلتا سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سرکار کی لاپروائی ہے اس میں ٹھیک بات ہے پیرونیا جی بی جے پی سرکار کا موڈل قرار دیتے ہیں روین تومر جی اور کہتے ہیں کہ گھوشنہوں سے بات نہیں بنے گی آپ سسٹم کو درست کریے خراب کرنے کا کام ہی کانگریس نے کیا ہے ان کی سرکار ہیں رہی دیش کو آجاد ہوئے پچتر برش ہو رہے ہیں اور ان پچتر برشوں میں سے ا Order سرکار پردیسوں میں اور کےندر میں ان کی رہی سنو رمگوں کہ سنو اور سسٹم کو خراب کرنے کا کام ہی کانگریس نے کیا ہے اٹھے کانگریس کی سنو لو درست کانگریس کے نیتا سنتا لو ارے سنتاو موری بات کو جاند میں تو شاند تھا میں شاند تھا آپ سنو کانگریس کے نیتاؤں نے کانگریس کے نیتاؤں نے سستنگھوڑا کیا ہے اور اس لیے آپ دیکھیں یہ جب جے این یو میں سنگے جی سنگے جی ربین جی جب سنگے جی ارے سنگے جی جواب دیجے گا نا ربین جی جب جے این یو میں سنگے پہلے سنگے پہلے پھر جواب دیجے گا سنتا لو ربین جی سن لو سن لو آپ سن لو جب جے این یو میں راشتر برو دی نارے لگتے ہیں بھارت تیرے تکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو کون کھڑتے ہیں ان کے ساتھ میں کون لوگ ان کو پرسجے رہے تھے اور اس لیے سسٹم بگاڑنے کا کانگریس نے کیا ہے جڑوں کو کھڑا کرنے کا کانگریس نے کیا ہے اور ہم تو صدارنے کا کانگریس کرتے ہیں ہرے نینے کیوں بتائینا جیسا ہی جانکاری آئے ہی اس پر سنگیان لیا گیا اور کاروائیاں پرارم ہو رہی ہیں یہ کہنا اور ایسا ہر چیز کو راجنی تیز سسٹری سے نہیں دیکھنا چاہیے ہم آپ دیکھئے مدد پردیس کے سجد مکھیا منتری ایمانوی شیبرہ سنگی جو کئرلا کی پرکچر بنی ہے ہم نے سب لوگوں کو جاگرک کرنے کے لیے مدد سرکار نے ٹیک سپری کیا ہے اور یہ کہا ہے جھرگر سے لوگ جا کر کے دیکھیں کہ کس پرکار سے لوگوں کو گھرن کے کلاس کھڑا کرنے کا ارے جاگرکتہ 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 کرنے کا کام ہم کرتے ہیں ہم لوگ ہم 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 تو ہم 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 تو پورے دیش میں پریبرتن کی بیار بھا رہے ہیں اور اور ایک ایک وقتی کو سنسکار بان بنائیں یہ کار ہمارے دوارہ ہو رہا ہے آپ لوگ دارہ نہیں ہوتا جواب لے لیے ابھی دیش کی بات ہے درم کی بات ہے جے جے بولے گا جے دونوں باتوں کا جواب سن لیجی پرونیا جی نے ابھی اچھی بات کری کی بیس سال سے ستہ میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی سیوراز سنگھ جی مکمتری ہے اس کے اور یہ کانگریس کا رونا رو رہے ہیں کون کانگریس کا رونا کب تک رہیں گے آپ یہ پھی رہیں گے سجکتہ 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 مجبور کیا جا رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مکمتری جی سجک ہیں کیا آپ نے اپنے دھرم کی رکشہ کرنے کا ادھکار نہیں ہے اس دیس میں کسی کو یہ دوست کس کا ہے دوسری بات میں آپ کو بتا دیوں یہی سجکتہ ہے ماننی سبراج سنگھ جی کی کہ تین لاکھ اٹھانوے ہزار کھولوں کا کرجہ مددیس کی جنتہاں پر کر دیا ہے ایک کیاون ہزار روپے پر تبکتی کرجہ ہے اس کا جمعہ بار کون ہے دوسری بات بیروشگاری کا جمعہ بار کون ہے ڈمپر گھٹالے کا جمعہ بار کون ہے یہ مہنگائی جو بڑی ہوئی چرم سیمہ پر پہنچ رہی ہے اور دوسری بیابم گھٹالے کا جمعہ بار کون ہے یہ دوبارہ کا اکیس ہزار کھولوں کا گھٹالہ ہوا مددیس میں اس کا جمعہ بار کون ہے میں مددی پہ ہوں مددی کی بات کر رہا ہوں یہ بھی اسی میں سامنے سبراز سنگھ جی کی سرکار ہے نہیں کریے نا بلکل مسئلے پر بلکتنی اس پر بھی بات کریے لیکن جردہ نمو جی آپ نے کسانوں کے ساتھ کیا کیا ہے نوجوانوں کے روجگار کے لیے کیا کیا چلی ٹھیک ہے میں ستھی جی کے پاس جاؤں گا ستھی جی ستھی جی سوال اٹھایا جاتا کی بھائی ایسے مسئلوں پر چرچہ کیوں ہوتی ہے جب کھیرلہ سٹوری پر چرچہ ہوئی تب بھی سوال اٹھایا گیا ستھا پر تو ٹھیک ہے میڈیا پر بھی سوال اٹھایا گیا لیکن سوال یہ کہ کیا ایسے مسئلوں پر جب چرچہ ہوتی تو کیا جاغ رکتا نہیں آتی جو اس سکول میں چل رہا ہے جن لوگوں نے مووی دیکھی ہوگی وہ بھی بہت حد تک جاغ رک ہوئے ہوں گے نشتھی میرا باننا یہ ہے کہ میڈیا کا بھی یہی کام ہے اور جو بھی کلا کے جو مادیم ہیں ان کا بھی یہ جمع داری ہے کہ سماج میں اگر کوئی کچھ گلت ہو رہا ہے تو اس کو جاگر کرنا اور جو لوگ اس سے انجان ہیں یا جو انجانے میں اس کے چکر بھیو میں فس گئے ہیں تو ان کو اس سے جاگر رک کرنا جہاں تک یہ دھمو کے ایک سکول بھر کا ماملہ نہیں ہے اب یہ ایک ماملہ ایک تاجہ ایک ایپ کا آیا ایپ کے جریئے وہ کنورجن کی طرف لے جا رہے ہیں اور ایک بہت بہت بڑا سڑین تر اس میں شامل ہو اس میں بھی جاگر نائک کا نام آیا ہے اور پاکستان کے ایک مولانا کا نام آیا ہے سوال یہ ہے کہ ہم کتنے اویر ہیں بطور سرکار بطور سماج بطور لوگ ہم کتنے اویر ہیں ہمارے بچے موبائل پر کیا دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے جن اسکولوں میں جاتے ہیں وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے تو یہ قبل سرکار کی یا راجنیتی کا وشے بھر نہیں ہے ابیواق کے طور پر ہمارے سماج میں کتنا کتنا گیر زمدار رویہ ہے یہ دمو کی گھٹنا بتاتی ہے کہ دس سال تک جو چیز چل رہی تھی جو قانون کے مطابق بھی صحیح نہیں ہے ساماجے کے لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے اور کسی بھی طرح سے اس کو جائج کوئی بھی نہیں ٹھہرا سکتا دس سال تک وہ چلتی رہے سرکار کا نشید روپ سے فیلیور ہے سماج کا بھی فیلیور ہے جو ساماجے کے سماج کے ٹھگیدار بننے کی بات کرتے ہیں ان کا بھی فیلیور ہے یہ اور پیرنٹس کا تو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے پیرنٹس کو تو کم سے کم یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا بچہ کسی سکول میں انہوں نے ایڈمیشن کرایا ہے وہ کہاں پڑھتا ہے کیا پڑھ رہا ہے موبائل اگر وہ دیکھتا ہے تو کیا دیکھ رہا ہے اگر ہم سچے اتنی رہیں آج کے اس سمجھ میں جب ساری سویدھائیں ہیں اسکول بہتر ہو گئے ہیں پاٹکرم بہت اچھے ہیں دیش لگاتار آگے بڑھ رہا ہے لیکن دوسری طرف خطرہ یہ بھی ہے کہ دوسری طرف ایک تو ہمیں اس کی جو گیجٹس ہی یوز کرتے ہیں اس کو لے کے بچوں کو پوری کی پوری ایک پیڑی بھرمیت ہو جائے گلت راستے پر نہ چلی جائے اس کی طرف بھی بہت سجک رہنا پڑے گا سرکار کو نہیں سماج کو بھی ابیواغ بہاکوں کو بھی اور سرکار کو بھی اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سسٹم میں انڈسٹری طرف سے یہ بھرستچار کا معاملہ بھی ہے کیسے اسکول کو کلین چٹ دے دی گئی کیونکہ یہ روٹین میں ہوتا رہتا ہے ہر جلے میں ہوتا رہتا ہے اگر اور بھی جگہ آپ دیکھیں گے یہاں تک کہ میں آپ کو بتاتا ہوں راجدانی بھوپال میں یہاں سے بہت سارے سکول ہیں جو ہائی سکول و ہائیر سیکنڈری تک کی جن کی مانتہ ہے اور برسوں سے کام کر رہے ہیں نہ تو ان کے پاس پلی گراؤنڈ ہوتا ہے نہ ٹھیک سے بیٹھنے کے بیوستہ ہوتی ہے ان کو سال در سال مانتہ ملتی رہتی ہے میں پچاس ادھارن آپ کو دکھا دوں گا ایک چھوٹے سے گھر میں وہ پتہ لگا ہائی سکول چل رہا ہے گراؤنڈ کی تو بات ہی نہیں آگے پیچھے گلی ہے لیکن اس کو مانتہ کیسے ملتی رہتی ہے کیا کر رہے ہیں اسکول سکول سکول ملتی رہتی ہے پیرونی جی واقعی سسٹم کو کھنگالی کی ضرورت ہے دوسرا یہ ہے کہ آج بہا اعلان کیا اسی ایم شیو راج نے کہ بھئی سبھی سنستانوں کی جانچ ہوگی آدیش ہو گیا لیکن اب ذمہ داری اسی نیچی والی مشینری پر ہوگی جس نے نظر انداز کیا پورے معاملے کو پیرونیہ جی دیکھیں باستم میں ہمارے آزرنی مطلکار جی صحیح کہہ رہے ہیں میں بھی گوالیر میں دینگوازکر جیسے بڑے اخوار میں میں نے ایجے کارڈنسٹ وہاں کام کیا پندرہ سولہ سال ہم سب کا سوچ یہی رہتا ہے کہ سماج میں جھاگ رکتا آنا چاہیے اور یہ صحیح کامروں نے کہ وہاں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوتی ہے اس سمیں وہاں عیوابت جاتے ہیں بچے وہاں کیا سیکھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں کیا ادھیان ادھیابن کا کار ہو رہا ہے ان کو بھی سجگ رہ کر کے جانکاری اس کی رہنا چاہیے لیکن اس کے بعد میں بھی اس کو کانگریس کے لوگ راجنیتی کی چشمے سے دیکھتے ہیں یہ 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 ٹھیک نہیں ہے ہم سم مل کر کے راشتر بیروہ دی طاقتوں کا سامنا کریں گے اور اگر کئی کوئی گڑھوڑی ہے اس کو ٹھیک کرنے کا کام کریں گے وہی سرکار ہم کا ہمارا کرنے کا پریاست کری ہے آج جیسے ہی محلو ہم نے کئرلا شتوری پر لوگوں کو دیکھنے کے لیے پریجت کیا دا کشمیر فائل سائی بھئی یہ یہ باتیں اگر جنتہ کے بیچ میں نہیں جائیں گی تو لوگ جاگرک کیسے ہوں گے ہو سکتا ہے دس سال تک کسینا نہیں بولنے کا پریاس کیا ہو لیکن آج جنتہ کھڑے ہو کر کے وہ جو واتیں وہاں ہو رہی ہیں ان کا بتانے کا کام بھی جنمارس نے کیا ہے تو میرا نویدن یہ ہے کانگریس ہمیسا کانگریس ہمیسا نکاراتمک لوگوں کے ساتھ ہی کھڑی رہی ہے ان کے پورا مکیمتی تو افضل گروہ کو صحاب اور صحاب جی جی کہنے کا کانگرتے ہیں یہ کانگر سنسکار یہ کانگر سنسکار ہے یہ کانگر سنسکار ہے یہاں پر وپکشتہ بھی وپکشتہ بھی اترائی یہ یہ میں پوچھ رہا پرسان جی پرسان جی میرا نویدن ہے کہ پیرونیا جی کا میں جواب دے رہا ہوں ان کو ان کو اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی سرکار کی کوئی ترٹی نظر نہیں آ رہی دس سال سے وہ بدیالے چل آتا اور دھرم پر پوری طرح سے اٹھے کھوڑا ہے اور ان کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ہم بچاؤ کرتے ہیں کانگریز بچاؤ کرتے ہیں اور سرے سامنے ہیں کلیہ ہے اس سے زیادہ اور پرمان کی کیا با سکتا ہے پرتج کو پرمان کیا با سکتا ہے آپ کے دھرم کے سنگٹھن جو دھرم کی بات کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سن رہے ہو کہ ان بچیوں کو ہجاب پہننے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے وقت اجازت نہیں دیتا ہم چرچہ کو آگے پڑھائیں لیکن بہت مہتبور مسئلہ ہے اور جو اب آدیش ہوا ہے کم سے کم تمام ایسے سنستانوں کی جانچ ہو کی آخر وہاں پڑھایا کیا جا رہا ہے اور کیول سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہماری آپ کی سماج کی سسٹم کی ابھی بھاوقوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ آخر ان کے بچے پڑھ کیا رہے ہیں کونسی شکشہ حاصل کر رہے ہیں آپ سبھی کا بہت دھنیواد چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ڈیویٹ میں اتنا ہی